اسلام علیکم آج ڈیٹھ ہے نائیٹین تھ آف نومبر اور آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں سوبیکس لیمیٹیڈ کے سیپٹمبر کے کورٹلی ریزلٹ کے بارے میں جی ہاں سیپٹمبر کا کورٹلی ریزلٹ ریسنٹلی کمپنی نے انانونس کیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمپنی نے اپنے سیپٹمبر کے کورٹلی ریزلٹ پر کیسا پرفارم کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے بہلے اگر ابھی تک تھا رہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سوبیکس لیمٹیڈ 54 روپیس پر یہ کمپنی ٹریٹ کر رہی ہے اور اگر ہم بات کریں چارٹ پیٹن کی تو ایک ہفتے میں 1.40% کا پوزٹیف ریٹن ہے وہیں اگر ایک مہینے کا گراف دیکھیں تو ایک مہینے میں 0.91% کا نگیٹیف گروہت ہے ایک سال کا گراف دیکھیں تو 156% کا اچھا خاصا ریٹن ہے وہیں اگر پانچ سال کے گروہت پر اگر ہم دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں پانچ سال میں 5.43% کا پوزٹیف ریٹن ہے وہیں میکسوم میں اگر ہم جائیں تو دیکھ سکتے ہیں ایک ٹائم تھا جب سوبیکس لیمٹیڈ کا جو پرائز تھا وہ 703 روپیس ہوا کرتا تھا 733 روپیس ہوا کرتا تھا اس کے بعد جو اچانا کی رہا تو گرتے گرتے وہ پانچ روپے چار روپے تک میں بھی پہنچ گیا تھا اور دیکھ سکتے ہیں پانچ روپے میں آویلبل تھا تو لانگ ٹرم کی جرنی میں لمبے سمیہ کی جرنی میں اس نے اچھا پرفارمنس نہیں دیا ہے جتنا شارٹ ٹرم میں دیا ہے تو کیا ہے اس کا ریزن کیا رہا ہے آگے کیسا دے گا پرفارمنس وہ پورا آگے ہم دیکھیں گے ویڈیو میں کور کریں گے ویڈیو کو بلکل بھی اس کیپ مت کریئے گا کمپلیٹ ویڈیو دیکھئے گا تاکہ کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو پروائیڈ ہو تو انفرمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی سرویسز سے لیٹڈ ٹیکنالوجی سرویسز میں یہ اپنا یوگتان دیتی ہے اور آئی ٹی انڈسٹری سے بلانگ کرتی ہے یہ کمپنی 2972 کروڑ کا مارکٹ کا اپلائزیشن ہے سٹاک ابھی 622 پر رینک کر رہا ہے وہیں اگر ہم بات کریں تو کمپنی جو ہے بہت زیادہ ولیٹیل ہے ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی نے اچھا خاصا منافعہ بنایا تھا دیکھیں کہاں تک 600 700 تک پہنچ گیا تھا اور اس کے بعد جو گیرا دیکھیں کتنا گیر گیا 21 روپے 5 روپے تک میں آویلبل تھا تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے پہلے انویسٹ کر دیا ہوگا 2003 میں تو اس کے بعد تو اچھا خاصا 4-5 سال تو اچھا خاصا چلا دیکھ سکتے ہیں 733 تک پہنچ گیا تھا اچھا خاصا 4-5 سال پرسنٹ کا پھائدہ ہو گیا جنہوں نے لانگ ٹرم میں رکھا رہا ہوگا یا پھر سوچیں ہوں گے کہ آگے بھی رکھے رہتے ہیں تو دیکھیں ان کو کتنا نقصان ہو گیا ابھی تک پیسہ وہ ریکوور نہیں ہو پایا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا لانگ ٹرم میں پرفرم نہیں کیا ہے وہی کمپنی پروفائل کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں Ubex Limited is a holding company which provides software product and related services to communication services provider across the world تو یہ کیا ہے ایک holding company ہے اور services provide کرتی ہے کس کے related IT services کے related دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے website ہے finance related, technology کے related اور marketing کے related یہ service provide کرتی ہے تو کچھ اس طریقے سے ہے website اوورال میں اگر آپ جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں about us management newsroom brand solution میں کیا کیا یہ سارے solutions ہیں platform ان کے یہ سارے ہیں themes یہ سارے ہیں innovation میں AI labs ہیں اور resources میں resources میں blogger یہ سارے چیزیں available ہیں تو ایک بار ہم ان کا brand دیکھ لیتے ہیں brand guide تو brand میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے چیزیں available ہیں cubex cubex ان کا brand ہے کچھ اس طریقے سے website overall اور mainly تین چیزوں میں service provide کرتے ہیں کس میں کس میں service provide کرتے ہیں finance میں IT میں اور marketing میں جو دیکھ سکتے ہیں finance technology اور marketing میں 3 جگہ service provide کرتے ہیں اور ان کے جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ client ہیں یہ سب offer کیا کرتے ہیں hyper sense business assurance اس طریقے سے ہے stories or success stories اور کچھ اس طریقے سے website اب بات کر لیتے ہیں valuation کی سکٹر کا price to earning ratio 38.35 وہین company price to earning ratio 57.48 وہین sector price to book value 9.24 وہین company price to book ratio 5.42 ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ سکٹر کے price to book value کی under میں ضرور آرہ لیکن ابھی بھی 5 مہنگی ہے company اپنے real book value پر share holding pattern ایک پاس دیکھ لیتے ہیں share holding pattern کیا کہ رہا ہے تو promoter کے پاس کوئی holding نہیں Mitchell fund کے پاس کوئی holding نہیں domestic institution کے پاس کوئی holding نہیں foreign institution کے پاس 0.24 percent کی holding ہے نا کے برابر سب پورا complete pattern ہے share holding pattern پورا share holding pattern میں صرف negativity بھری ہوئی ہے positivity کچھ بھی نہیں کون کون سے negativity ہے پہلا promoter کے holding نہیں ہے کوئی 50% سے کم ہونی چاہیے holding Mitchell fund کی کوئی holding نہیں Mitchell fund کی holding جب تک ہونی چاہیے بھلے 4-5% ریکن ہونی چاہیے زیادہ ہوتے تو ایسے stock سے تھوڑا سا بچ کر رہی ہے باقی آگے میں ویڈیو میں آپ کو quarterly result بھی بدا دیتا سکسٹین کروڑ سے کم ہو گیا 9.90 کرو روپیز ان کا operating profit سپتمبر quarter میں بھئی net profit کی بات کریں 13.48 کرو روپیز کا net profit تھا ان کا وہ کم ہو گیا 4.82 کرو روپیز تو اس طریقے سے آپ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا net profit وہ کم ہوا تکنالوجی data lxc oracle finance services co forge persistent system اور tenla platform یہ ان کے market مین market competitor ہیں وہ ہی اگر ہم بات کریں positive point اور negative point کی تو positive point کیا ہے positive point یہ company نے اپنے کرز کو کم کیا ہے تو یہ positive point ہے اور کی positive point company almost debt free یہ positive point ہے اور کیا positive point profit growth company نے کافی اچھا دکھا جائے پانچ سالوں میں تو یہ 3 positive point negative point یہ جیسے جیسے کمپنی کے پاس جو پرائز ہے وہ کافی مہنگی ہے 5 گنا مہنگی ہے 5 پانچ دکھا رہا یہاں پر وہ ہی اگر ہم بات کریں sales growth بھی کافی خراب generate کیا ایک پچھلے تین سالوں میں تو یہ تو بات ہو گئی negative points کی اب بات کر لیتے ہیں intrinsic value کی ریال intrinsic value اس کے بعد last time pro checklist دیکھیں گے اس کا کوئی مہنگی نہیں ہے لیکن کمپنی ابھی مہنگی ہے تو آپ کہہ سکتے intrinsic value ٹھیک نہیں ہے return versus fd کی بات کریں تو fd سے اچھا return اس نے نہیں دیا long term میں obviously کیوں نہیں دیا reason آپ کے سامنے آئے screen پر وہ ہی اگر بات کریں dividend کی بھی کچھ خاص payout نہیں کرتی entry point کے لحاظ سے ابھی یہ stock work out zone میں نہیں ہے لیکن یہ stock اسم list میں listed ہے اور red flag پر تو invest کرنے سے پہلے تھوڑا سا ستر کریئے گا پرو check list دیکھ لیتے default probability جو ہے کافی low ہے company quality check میں ٹھیک تھاک performance دیا satisfactory اور growth score میں poor performance دیا red flag ہے تو یہ تھی میری ویڈیو سیوبیکس limited کے سپتمبر کے quarterly result کے اوپر ویڈیو میں نے positive points بھی بتا دی ہیں اب یہ آپ کا decision ہونا چاہیے کہ آپ کو اس stock میں invest کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو ویڈیو آپ لوگوں کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر تھوڑی سی بھی informative لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بھر چینل پر آ رہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تھا کہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفیکیشن ملتا رہے تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ